کمو دی ہم تو لٹ گے تیرے راج میں جانے تجھو کو سرم کب ہوگی پنڈرہ لاکھ کا وعدہ کر کے ہوت بینک کو لوٹا نوٹ بند کروا کر لائن میں لگوا کر کوٹا ہیر مو دی من کی باتیں بہت ہو چکی کرو کام کی باتیں کب تک دیتے رہو گے ہم کو جملوں کی سو گاتے ہیر مو دی جب یہ بلکی سپانوں کی گیارہ بلاکار کیے ہوئے دریندوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر یہ داتویتوں کے پر یہ آتیا چار کر رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر ان کو دلائیں گے کہ تم کو بھاگنے نہیں دیں گے اور آپ نے کہا تھا کہ میں جھوڑا اٹھا کے چل دوں گا جی تو جھوڑا بھی چیک کریں گے اور تب جانے دیں گے جی ہے کہ نہیں تو میں بلتا ہوں یار پھیکو پر رام منتری نہیں ہے وہ بیچو پر رام منتری کیونکہ پھیکو بھی بھی اتنا پھیک پھیک کے شرماتا ہے پر یہ پھیک کے بھاگ جاتا وہ شرماتا بھی نہیں ہے یہ سرکار بھی محلہ بیروڈی ہے اور ابھی جاتیو کی بات کر دیا رہا ہے تو میں نے کچھ لکھتا رہتا ہوں میں چھوڑا چھوڑا موٹا ایک لکھت دی ہوں میں تو میں نے لکھا تھا جاتی دھرم میں بات کر فائدہ اٹھائے ہیں سپ نے دکھا کہ آپ نے ایلو بنائے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اچانک سے یہ جب سے چودہ میں سے چونکیا ہے تب سے اب تک کہ دوا کے دام اتنا ڈبر بڑھ گیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ میڈسنی قدام دیکھ لو جھٹکے میں بڑھ گیا جنتا میں کہتے ہو آپ یہ کہ دیش بدل گیا تو دیش بدل گیا نہیں ہے کیونکہ پڑھار منتری بیش بدلتا ہے اور اندبکتوں کو کہتا ہے دیش بدل گیا ہے تو اندبکت خوش ہوتے ہیں آپ کو پتا بھی ہوگا تو دکھتے ویتو جی کی جو بات ہے تو ہم میلاؤں کے سممان میں اور ہم سم ہیں میدان میں اور اس بار دوکے یہ ابھی پتا چلا کی جو دی یو کی جو لیڈی ہے جو جاتیواز میں ان کے پر کئی کیسز بھی ہے اور انہوں نے جو ہے ان کو کوئی پوشٹ دیا گیا شممان کیا گیا شرکار کی طرف سے تو مجھے بہت لوگ نے پوچھا ایسا کیوں ہو گیا میں بہلا بھائیہ مجھے کوئی آشار یا نہیں ہے کیونکہ جب یہ انسپیکٹر شبھات سنگھ کے ہاتھیاروں کو مالا پہنا سکتے ہیں تو ان کو اگر کچھ شممان ہوگی دیتے ہیں تیش میں آشار کی کیا بات ہو سکتی ہے ہے نا جب یہ مہلا بیرادی اس لیے بھی کہ جب یہ بلکیس پانو کی گیارہ بلکار کیے ہوئے درندوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر یہ دکتویتو کی پر یہ آتیا چار کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اب ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور سب مل کر کے آواز دینا ہے کہ اب ہم سب ایک ہے اگر ایک نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے ہمیں ایسے ہی ہمارا حال کریں گے آپ کو پتا بھی ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کی یہ سرکار ہمیں گاؤں گاؤں گھومتا رہتا ہوں بھارت کے کئی راجوں میں گھوما تو سب کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ہم تو لوٹ گئے آپ سب لوگ مانتے ہیں ہم لوٹ گئے مانتے ہیں تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ موڈی ہم تو لوٹ گئے تیرے راج میں جانے تجھ کو سرم کب ہوگی ہم تو لوٹ گئے تیرے راج میں جانے تجھ کو سرم کب ہوگی پندرہ لاکھ کی بات کس نے کس نے سنی تھی جانا ہاتھ اٹھا بے آر سب لے سنی تھی پندرہ لاکھ کا وعدہ کر کے اوٹ بینک کو لوٹا پندرہ لاکھ کا وعدہ کر کے اوٹ بینک کو لوٹا نوٹ بند کروا کر لائن میں لگوا کر کوٹا ہیر موڈی ہم تو لوٹ گئے تیرے راج میں جانے تجھ کو سرم کب ہوگی اور آپ کو پتا ہے من کی بکواش کون کون سنتا ہے جانا وہ ہاتھ اٹھا دو لاکھ میں تو کہتا ہوں بیا کہ من کی بات بی بی سے کیا جاتا ہے اور جنتا سے بدھن کی بات کی جاتی ہے تو یہ من کی بات کرتا ہے تو میں نے اس پر لکھا تھا کہ من کی باتیں بہت ہو چکی کرو کام کی باتیں ملکی باتیں بہت ہو چکی کرو کام کی باتیں کب تک دیتے رہو گے ہم کو جملوں کی سو گاتے ہائر مو دی ہم تو لٹ گئے تیرے راج میں جانے تجھو کو سرم کب ہوگی آپ کس کس کو معلوم ہے کہ یہ پڑا منتری جھوٹا ہے ہاتھ اٹھا دو تو اس بار ہم جنکہ ہر جگہ بیٹھ کر چلائیں گے کیا کہ عجید ہوتھ بل کر کہاں جائے گا جہاں جائے گا ہمیں پائے گا عجید ہوتھ بل کر کہاں جائے گا جہاں جائے گا ہمیں پائے گا عجید ہوتھ بل کر اور آپ سب کو پتائے کی چوڑا ہے پر کس نے آنے کو کہا تھا پڑا منتری نے چوڑیس میں کہیں گے اچھے دن ہمارے لے آؤ تو جانے دو کروڑ جگار دلائے تو جانے نہ دنگا پساد کراؤ تو جانے عجید ہوتھ بل کر کہاں جائے گا مطلب کہ ہم جنتہ بھاگنے نہیں دیں گے ہر جگہ بیٹھ کر ان کو دلائیں گے کہ تم کو بھاگنے نہیں دیں گے اور آپ نے کہا تھا کہ میں جھوڑا اٹھا کے چل دوں گا جی تو جھوڑا بھی چیک کریں گے اور تب جانے دیں گے جی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹوشن میں ہم جنتہ کو یہ ادھکار ہے کہ ہم جھوڑا چیک کریں گے اب بتائیے ابھی کلی ایک نیوز نکل کے آیا کہ ہریس شالوی جی جو کہ ان کے بہت ٹاپ کمیٹی میں ان کے شداشہ ہے اور وہ ایک چور موڈی کے پارٹی میں مطلب ان کے پارٹی میں ایک چور موڈی پائے جاتا ہے جو دیو کا اور دیو کی جنتہ کا پیسہ لے کے بھاگا ہے آپ سب کو پتا ہے تو یہ چوروں کا ساتھ اور جنتہ کا بھی ناس اسی کو کہتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اس بار جو ہے ہم کو بہت لوگ بولتے ہیں کہ کلیم بھائی اس بار پھیکو پردام منتری ملکے ہم کو تو میں بلتا ہوں پھیکو پردام منتری نہیں ہے وہ بیچو پردام منتری ہے ہے نا کیونکہ پھیکو بھی بھی اتنا پھیک پھیک کے شرماتا ہے پر یہ پھیک کے بھاگ جاتا وہ شرماتا بھی نہیں ہے یہ پردام منتری تو یہ ہے کہ اس بار جو ہے جنتہ جو ہے جھوڑا تیار ہکیں گے اور ان کو پکڑائیں گے ہے نا اور سب سے بڑی بات ہے مئیلا اتپیڑن مئیلا اتپیڑن چرم پر ہے اس دیت میں اور دیکھو میں برا نہیں ماننا میں راشت پتی جی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن راشت پتی میں یہ آدھیواشی ہے لیکن آدھیواشی راشت پتی کے رہتے ہوئے ایک آدھیواشی پر پشاپ کیا جاتا ہے یہ بتائیں دلیت گوڑی پر چڑ جائے تو اسے اتار دیا جاتا ہے ہے نا اور مسلمان اپنے حق عدکار کی بات کرے تو اسے مر دیا جاتا ہے تو یہ ہم کو یہ ایسا جو ہے نہیں چلے گا اب ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور آج اگر دلیت مسلم چاہ چلے گا ایک تاکہ رات چلے گا اگر ہم یہ بات کہنے لگے اور چلانے لگے تو سمجھ لیجئے دن دور نہیں کہ بھارت کی گردی پر پھر ایک دلیت پرامنتری ہوگا اور جو ہے جو اتیچار جو اتپیڑن ہو رہا ہمارا یہ بل ہوگا جائے ہن جائے بھارت